شام کے اندر پندرہ لاکھ سزائی شامیوں کو قتل کر دیا گیا ساٹھ لاکھ سزائی شامیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا اور اس کے پیچھے کون تھا ایران تھا اور ایران کا اتحادی کون ہے وہ انڈیا ہے اور ہندووں کا ایرانیوں کا اور پھر باقی کافر طاقتوں کا کس طرح سے اتحاد ہے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھا رہے ہیں شامی صدر بشار الاسد جو پندرہ لاکھ سزائی شامیوں کا قاتل ہے اس نے خفیہ ملاقات کی ہے تہران میں جا کر اور تہران کے اندر شامی عوام کے قاتلوں کا جو اجتماع ہوا ہے اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں رپورٹ کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا شامی عوام کے قاتلوں کی ایران میں ملاقات تہران میں شام جنگ کے آٹھ سال بعد پندرہ لاکھ شامیوں کے قاتلوں کا بڑا اجتماع منقد ہوا اس اجتماع میں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی ایرانی صدر حسن روحانی ایرانی ملیشیاؤں کے سربراہوں سمیت ساٹھ لاکھ شامیوں کو گھر سے بھے گھر کرنے والے درندے بشار الاسد نے شرکت کی صدر بشار الاسد کا دو ہزار گیارہ میں شروع ہونے والی شام جنگ کے بعد ایران کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے شامی ایوان صدر کے ایک بیان کے مطابق ملاقات کے دوران بشار الاسد نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران میری مدد نہ کرتا تو آج وہ نہ ہوتے اور نہ ہی ان کی حکومت واضح رہے کہ بشار الاسد کو بچانے کے لیے ایران نے پاسداران انقلاب القدس فورس زینبیون فاطمیون اور دیگر ایرانی ملیشیاؤں کے ہزاروں شدت پسندوں کو شام بہجا ایک رپورٹ کے مطابق پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے قریب ایرانی ملیشیہ بشار الاسد حکومت کو بچانے کے لیے شام میں لڑتے رہے ان میں سے بیس ہزار سے زائد ایرانی ملیشیہ شام میں مارے جا چکے ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایران گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران سالانہ چھ ارب ڈالر سے زائد کی رقم شام میں لٹا چکا ہے بدلے میں شامی عوام کے قاتل بشار الاسد نے ایران کو شام کے اہم اور قدیم شہروں میں مہنگی زمینیں دکانیں پلازے پیٹرول کے کوئیں اور دیگر اہم پروجیکٹ دیے شام کے دار الحکومت دمشق میں ایران نے اہم مارکٹوں پر قبضہ کر رکھا ہے ایران اور شام کی سرکاری خبر ایسان آجنسیوں نے تہران میں ہونے والی ان ملاقاتوں کو تصویر میں جاری کیا ہے ان میں بشار الاسد تنہا ہی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور حسن روحانی سے ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور شامی عہددار نہیں ہے تاہم ان دونوں ملاقاتوں میں سپاہ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر میجر جرنل قاسم سلمانی کو ان کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایران کے علاوہ پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایران نواز شدت پسند نوجوانوں کو مختلف ملیشیاؤں کی چھتری تلے منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا شامی صدر بشار الاسد کے دورہ تہران کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ پندرہ لاکھ شامیوں کو قتل کرنے اور ساٹھ لاکھ سے زائی شامیوں کو گھر سے بے گھر کرنے شام کے قدیم اور ہستے مسکرات شہروں کو کھنڈرات بنانے میں ایران نے مرکزی کردار ادا کیا بشار الاسد علی خامنائی حسن روحانی شامی عوام کے اصل قاتل ہیں جی ہاں ناظرین اکرام مسلمانوں کے قاتلوں کا اجتماع ہوا ہے ایران کے اندر تہران کے اندر بنیادی طور پر بشار الاسد نے شام سے جب اڑان بڑھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بشار الاسد کہاں جا رہے ہیں اور یہ خفیہ مرکات تھی تہران کے اندر اور تہران کے اندر جب یہ مرکات کی گئی تو بشار الاسد نے تہران کے اندر جو حکمران تھے ان کا شکریہ ادا کیا خامنائی کا شکریہ ادا کیا وہ خامنائی جو پہلے عراق کے اندر پھر شام کے اندر پھر یمن کے اندر پھر لبنان کے اندر اور پھر افغانستان کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو قتل کروا چکے ہیں ان کے ساتھ ملکات میں جب انہوں نے ملکات کی تو کہا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری مدد کی اور بشار الاسد نے کہا کہ آپ نے میری مدد کی اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں بھی دنیا میں نہ ہوتا یہ ہے وہ بشار الاسد ڈکٹیٹر جس نے پندرہ لاکھ شامیوں کا خون بہایا یہ ہے وہ بشار الاسد ڈکٹیٹر جس نے ساٹھ لاکھ سزائی شامیوں کو گھر سے بے گھر کیا اور ان کے دوست کون ہیں ان کے حلیف کون ہیں وہ ملکے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں وہ ملکے وہ ملکے اس ملک کا نظام حکومت جو کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے بھی دوستی چاہتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستانیوں پر حیرت ہوتی ہے پاکستان کے میڈیا پر حیرت ہوتی ہے پاکستان کے حکمرانوں پر حیرت ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے